مرکز کے لوگوں سے جڑی ہوئی میڈیکل ریپورٹ سامنے آئی ہے دراصل پلول میں نواسی جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں میں سے تین لوگ کرونا پوزیٹی پائے گئے ہیں پچیس لوگوں کے سیمپل لے کر جانچ کیلئے بھیجے گئے تھے پلول کے اکناغریک اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں علاج چل رہا ہے پلول میں اب کرونا مریضوں کی سنخیہ اٹھائیس ہے امبالہ زلے میں سنخیہ تین سے بڑھ کر پانچ ہوئی ہے دو نئے کرونا سنکمت مریض بھی سامنے آئے ہیں پلول کے ناغریک اسپتال میں آئیسولیشن وارڈ میں سبھی کا علاج چل رہا ہے پلول میں اب کل کرونا مریضوں کی سنخیہ اٹھائیس پہنچی ہے پچیس لوگوں کے سیمپل لاج کیلئے بھیجے گئے ہیں پلول میں کرونا کے دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں تین نئے معاملے سامنے آئے ہیں کل سنخیہ اب پلول میں اٹھائیس ہو گئی ہے پچیس لوگوں کے سیمپل جانچ کے لئے بھیجے گئے ہیں پلول میں کرونا کے تین نئے معاملے اب سامنے آئے ہیں پلول میں کل اب مریضوں کی سنخیہ اٹھائیس پہنچ گئی ہے ویسے یوگی دینیش ہمارے سا جڑ رہے ہیں دینیش دراصل پلول میں یاکڑا کتنا تھا اور اب جانچ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد یاکڑا کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں میں پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے پلول میں اب تک پتیس پہنچے معاملے تھے جن میں سے ایک مریض ٹھیک ہو چکا ہے دھر پر ہوم کورنٹائن ہے لیکن آج جو نئے ریپورٹ آئی ہے سواسوات کی تو اس میں تین معاملے اور پہنچے پائے گئے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو پلول میں جو ان کے جو سمپرک ہوا دو سو چھے لوگوں سے ان کی بھی جانچ کی جا چکی ہے ان کو ہوم کورنٹائن پر سواسوات کی طرف سے رکھا گیا ہے جو ہمارے آن کے سی ایمو انہوں نے پتایا ہے کہ جتنے بھی یہ لگوا گئے نوازی کے قریب لوگ تھے جو بھنڈی کے نجامتین سے پلول میں آئے تھے سب سے پہلے انہوں نے جو سمپرک کیا تھا مولویوں نے سمپرک ہوا تھا تو جتنے بھی چلے کہ مولویوں ان کی سب کی رپورٹ بھی جا چکی ہے اب ان میں سے یہ تین جو رپورٹ آئی ہیں مولویوں کی ہیں جو مسجدوں میں مولوی سے ان کی رپورٹ آئی ہے اور سوال دواغ یہی کہنا ہے کہ لوگ نوکراؤں کے نیاموں کا پالن کریں اور ایک دوسرے کے سمپرک بنائیں جن لوگوں کے ان سے لگوک کے نوازی لوگ جو دلی کے آنے جامتین سے آئے تھے جواسی ان کے سمپرک میں جو لوگ آئے ہیں جا تین جاتر سب کی پہچان کی جا چکی ہے اور ان کے سمپرits ہی چکے ہیں جس کی کچھ رپورٹ آئے ہیں یعنی کہ دلی سے لوگ آئے تھے نوازی لوگ ان سب کی سمپر لیے گئے تھی یا کچھ لوگوں کے سمپر لیے گئے تھے جتنے بھی دلی کے جماعتی نوازی لوگ یہاں پلوال آئے تھے سب کی سمپرک لے ریے ہیں ان کے سمپرک میں جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کے بھی سمپرل لیے جا چکے ہیں اور ان کی ریپورٹ ابھی سب اس ابھی کی نہیں آئی ہے کچھ کچھ ریپورٹ آ رہی ہے جس جس ریپورٹ آ رہی ہے وہ سارجنک کی جا رہی ہے اس کو لے کر جو جلاپرساتن بھی ترک ہو گیا ہے لگو سختن گاؤں کو یہاں پر جو تنٹیمنٹ اور تفر جان گوشت کیا گیا ہے ان کی سیما ہے برکول سیل کر دی گئی ہے یہ وہ گاؤں ہیں جو ہتین کے میں باہلے علاقے کی کام تھے جن میں سے یہ جماعتی روکی چہرے اور مسجدوں میں جا رہے ہیں لوگوں سے بھی آمیلی تو کہیں جلاپرساتن اس کو لے کر ترک ہو گیا ہے اور جو ہتین کے گاؤں میں بلکل لوگٹان کو پارلند کروانے جا رہا لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اس کا اولنگل کر رہے ہیں ان کے خلاف پر نیام ایک سو اٹھاشک ترکار رہی کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کو آپ پر ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اس تک بہترک لگوائی ہے ان کو کان پتر باتر پر چلائے گئے ہیں چلائے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے